حکومت نے اپنے موشری پلان کا اعلان کر دیا لگشری اشیاء کی درامت پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے امپورٹڈ گاڑیوں، موبائل فان، فش، فروزن فوڈز، فانوس، لائٹنگ ایسیسریز، کالین، ٹیشو پیپر، جیم، جیلی، جوز، آئس کریم، لیدر اور چوکلٹ سمیت کئی لگشری آئیٹمز کی درامت پر پابندی لگا دی گئی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ لیگشری آئیٹمز کی درامت پر پابندی سے سالانہ چھ ارب ڈالر کی بچت ہوگی موشری اقدامات کے اثرات جلد عوام کو محسوس ہوں گے بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں مکمل طور پر بین کی تمام آئیٹمز بین کر دی گئی ہیں اور پرائیوٹ ویپنز جو ہیں امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں شوز دو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے جو شینیلیرز اور لائٹنگ کے ایکوپمنٹ سے مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں دیکوریشن پیس جو فور آئیٹمز میں سوسز ہیں فروزن میٹے ہیں فروٹس ہیں وہ مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں sanitary wear مکمل طور پر بند جو doors and window frames ہیں مکمل طور پر import جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے fish and frozen food fish جو ہے میں already بتا چکی ہوں carpets جو ہے مکمل طور پر preserved fruit items بھی مکمل طور پر بند کر دی گئے ہیں tissue papers بھی مکمل طور پر بند کر دی گئے ہیں furniture اور جتنا یہ make up اور shampoos کا item ہے imported اس کے اوپر بھی مکمل بند لگا دیا گیا ہے گاڑیوں کا اور mobile phones کا میں نے پہلے بتا دیا confectionery جتنی confectionery industry میں imported چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بند لگا دیا گیا ہے luxury mattresses اور sleeping bags پر مکمل بند لگا دیا گیا ہے fruit items میں jams اور jellies بھی included ہیں bathroom wear, toiletries, heater, blowers, sunglasses, kitchen wear, aerated water, frozen meat, juices, pastas, ice cream, cigarettes, shaving goods luxury leather, musical instruments, salon items, chocolates تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے یہ direct اس کا impact current account deficit کے اوپر ہوگا نہ صرف dollar price میں stability آئے گی foreign reserves میں بلکہ اس کے اندر current account deficit اور ملکہ جو انحصار ہے کرزوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا تو موجودہ موشری بہران سینیمٹنے کے لیے حکومت کے جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے مطابق imported جو luxury items ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے انہیں بین کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں وزر اطلاعات مریم اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کی اور اس کے تمام تر details بتائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس موشری پلان کے تحت بہت جلد اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام کو دکھائی دیں گے اور اس موشری بہران سینیمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے حکومت کے جانب سے موشری پلان جو تشکیل دیا گیا ہے اس کے تحت یہ تمام تر جو imported luxury items ہیں ان کو بین کر دیا گیا ہے ان پر فالی طور پر پابندی آیت کر دی گئی ہے تاکہ اس موشری بہران سے نمٹا جا سکے واضح رہے کہ ایک جانب جہاں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب ملکی موشری صورتحال مزید خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی کے پیش نظر یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں تمام تر imported luxury items پر پابندی آیت کر دی گئی ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد اس سلسلے میں مزید موشری پلان کے تحت مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد اس حوالے سے اثرات عوام کو دکھائی بھی دیں گے